اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما بردہ فی صورت آل امران اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدل للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاعا علیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وقال عز و جل کما بردہ فی صورت الحج و لکل امت جعلنا من سکل ليذکر اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیم و لکل امت دانعام فا الہ کم الہ واحد فلہو اسلم و مشھر المخبتین اللذین ازادا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین على ما صابہم والمقیم الصلاة و مما رزقناہم ينفقون و البدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیها خیر فازکر اسم اللہ علیہ سواف فإذا وجبت جنوبها فقلوب منها و اتعب القانع والبعتر لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها و ناکین ینالوه التقوى منکم کذالک سخرها لکم لتکبر اللہ علی ما هداکم و بشری المحسنین صدق اللہ العظیم رب اشتح لی صدری و یسر لی امری و احل رقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا و عیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقم ورزقنا اطباعہ وارنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین آج الحجہ کی تین تاریخیں گویا کہ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد عید الارضہ آ رہی ہے دیکھیں اسلام میں جو چار عبادات فرض کی گئی ہیں جو چار ارکان ہیں ایک رکتو ہے جس کا تعلق عقیدت سے قلبہ شہدت اور چار ارکان وہ ہیں جن کا تعلق عبادات سے نماس روضہ حج ورزقان ان میں ایک عجیب قسم کی تقسیم ہے مصطر ایک دو جمع دو کی تقسیم بنتی ہے دو عبادات ان میں سے وہ ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں امیر ہو غریب ہو مرد ہو عورت ہو ہر ایک پر فرض ہے نماز اور عوضہ یہ دو نکیزیں ہر ایک پر فرض ہیں لیکن دو وہ ہے جو صاحبِ استطاعت لوگوں پر فرض ہیں وہ عام نہیں ہے جو صاحبِ نصاب ہیں ان پر ذکاعت ہیں جو صاحبِ استطاعت ہیں حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر حج ہیں اس میں دو جمع دو کی ایک تقسیم اور آتی ہے ایک اور اعتبار سے قرآن میں زیادہ انفیسس دو عبادات پر ہے نماز اور ذکاعت اقیم صلاة وات وزکاعت اقیم صلاة وات وزکاعت اقیم صلاة وات وزکاعت یقیمون صلاة ویتون زکاعت یہ گویا کہ بدھا ہوا ہے جوڑا جبکہ یہ صورتحال جو ہے لوزے کی بھی نہیں ہے اور حج کی بھی نہیں ہے صلاة اور زکاعت کا حکم بے شمار مرتبہ قرآن میں آیا اور روزے کے سارے احکام ایک مقام پر سورہ بقرہ کے تئیسے رکوع کی چھ آیات میں سب قسم بھی آلوئی باقی تو بعض جگہوں پر اس کا صرف اس اعتبار سے تذکرہ ہے کہ اگر کوئی کفارہ ادا کرنا ہے اس کے لیے اتنے روزے رکھ لو ورنہ یہ ہے کہ روزے کا اپنی جگہ پر مستقل بزاد جو ہے وہ ذکر یا حکم موجود نہیں ہے اس اعتبار سے غور کیجئے حج کا معاملہ بھی یہی ہے وہ ایک تو یہ کہ سورہ آل عمران میں اس کی فرضیت کا ذکر آیا وہ میں نے آیات آپ کو پڑھتا سلائی ہیں دو آیات ان پر ابھی گفترو کریں گے سورہ بقرہ کے چوبیس میں کچھ پچیس میں رکوع میں کچھ اس کے مناسق بیان ہوئے سورہ حج کے چوتھے رکوع میں اس کے مناسق بیان ہوئے بس باقی پورے قرآن میں تو اس کا حضرت نہیں ہے تو اس اعتبار سے فرق ہو گیا دو جمر دو کا لیکن یہ جو جن کی اہمیت اس اعتبار سے کم ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کی عظیب حکمت میں در آئی کہ ہماری جو دو عیدے ہیں وہ ان دو عبادات کے ساتھ منصرک کر دی گئے ہیں روزوں کے خطام پر عید الفطر حج کے ساتھ عیدالعصام تو گویا کہ ان دو عبادات کی اہمیت میں اگر کسی درجہ میں کوئی کمی مرسلک ہوتی ہے مرار مجید کے بیان کے حوالے سے تو اس کی تلافی اس سے ہو جاتی ہے کہ عیدین ہماری دو ہی عیدے ہیں دو ہی تہوالے ہیں اور وہ ان دو عبادات کے ساتھ جوڑ دیئے گئے ہیں اب آخری بات سمجھئے تین جمع ایک کی بھی ایک تفریق ہے تین عبادات وہ ہیں جو موقت ہیں صرف یعنی معلق بالزمان ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہے یہ نہیں ہے کہ کسی خاص جگہ سے موتاندر ہے نماغ ہر جگہ فرض ہے ہاں البتہ اس کا وقت آئے گا اگر سورج جو ہے نستو نہار سے ڈھلکے گا تو زہر کا وقت ہوگا اگر کسی وجہ سے اللہ تعالی کی حکمت ہوگی سورج وہی کا وہی کھڑا رہ جائے تو زہر کا وقت آئے گا نہیں زہر فرض ہوگی نہیں مغرب اسی وقت فرض ہوگی جبکہ سورج غروب ہو جائے اگر کسی وجہ سے سورج غروب نہ ہو اور کیا پتہ یہ ساری باتیں جو ہیں قیامت کا جو زلدلہ آدم والا ہے اس پر یہ ساری ہی باتیں ہونے والی ہیں سورج مغرب سے طلوع ہوگا یہ تو وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے تو مغرب کا مقب نہیں آئے گا اسی طریقے سے نمضان کا مہینہ آئے گا تو لوگے فرق ہوگی اس حوالے سے یہ زمانے کا تعلق تو ہے لیکن کسی مکان سے کوئی تعلق نہیں حج وہ ہے جس کے تقریباً تمام مناسق جو ہیں وہ خاص مقام پر ادا ہوتے ہیں آپ سفر کر کے جائیے مکرمہ جائیے اللہ کے گھر کا تواف کیجئے پھر وہاں سے جو بھی روانگی ہوتی ہے یوم ترویہ آٹھ زدہز کو نکلیے اور جا کر بلا میں قیام کیجئے ایک رات پھر نو کی صبح کو نکلیے عرفات جائیے عرفات میں شاب تک قیام رہے گا لیکن مغرب کے نماز کے وقت کے بعد وہاں سے نکلے گے مغرب وہاں پڑھیں گے نہیں وہ جا کر مزدلفہ میں پڑھی ہر جگہ پر یہ عدالی ہو سکتا اب اس میں دیکھئے حکمت نظر آ رہی ہے کیونکہ حج جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے وابستہ ہے اس کے ساتھ جو عذا وابستہ کی گئی ہے یہ گویا کہ حج ہی کے ایک رکن کو پھیلا دیا گیا ہے قربانی جو بناسی کے حج میں بڑی تم مدید مکہ تو نہیں پہنچ سکے ہو لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہو جاؤ اور بعض مشابہتیں اور بتائی گئی ہیں کہ ذلح کا چاند تو اس کے بعد حجامت نہ کراؤ نا خود نہ کٹو وہ جو کس بھی آپ معلوم ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں ایک مشابہت کسی درجہ میں ٹھیک ہے ہم وہاں نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ مشابہت پیدا ہو رہی ہے تو قربانی ذرا حقیقت جو ہے عید الازحاب وہ گویا کہ extension ہے حج کی تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں وہ حج کے اس ایک منصق کے نہ شریف ہو جائے تو یہ میں نے چند باتیں تمہید نرس کی ہیں ان عبادات اربع کے بارے ان کی جو ریلیٹیو حیثیت تھے ہمارے دین میں اب آئیے حج کا معاملہ کیا ہے وہ پورا ایک خاص علاقے سے متعبذر اور ایک خاص شخصیت سے متعبذر یہ بیلوڈ کر دی چنانچہ جو آیات میں نے آپ نے سنائی حج کے بارے میں مبارک و حدر للعالمين یقیناً پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے یعنی اللہ کی عبادت کے لیے کہ لوگ وہاں جمع ہوں اللہ کی عبادت کے لیے وہ وہ ہیں جو بکہ بے بکہ اور بکہ یہ ایک لفظ ہے تورات میں بکہ کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں مکہ یہ تھوڑا فرق ہو جائے مختلف زبانوں کے در جیسا کہ آپ میں معلوم ہوگا کہ آج کل جو عرب کے لوگ ہیں وہ قاف کو گاف پڑھتے گل گم کم کی بجائے کم کی بجائے گم کل کی بجائے گل اقول لک اقول لک تو یہ جو ہے فرق ہو جاتا ہے تو بکہ وادی بکہ یہ ہے نرحقیقت مکہ ابوکرمہ تو پہلا گھر جو بنایا گیا ہے اور اس کے بارے میں جو عام طور پر مشہور ہے کہ اس کے میمار حضرت ابراہیم ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے اس کے میمار اول حضرت آدم علیہ السلام خود اول بیتن ہے پہلا گھر کیا یہ ممکن ہے کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک کوئی گھر اللہ کی عبادت کے لئے بنائی داؤ تو ناممکن آکھ اول بیت میں خندریل بوجود ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے تعبیر دی البتہ اس کے بعد بعض سہلابوں کی وجہ سے یہ عمارت گر گئی اور کچھ جو وہاں پر آبادی بنی تھی وہ بھی ختم ہے تو ایسے آکے ہیں آپ کو معلوم ہے یمن میں جب ان کا ایک بنگ توٹا تھا بہت بڑا سد معارب تو پھر وہاں جو خوشحالی تھی اور جو وہاں پر جو بھاغات تھے اور جو کھیتیاں سب برباد ہوئے اور وہاں سے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے یہی یمن کے قبائی تھے جو جا کر شام اور عراق میں آباد ہوئے یہی یمن کے دو قبیلے تھے جو مدینہ میں آکر آباد ہوئے یہ یمن کے قبیلے تھے تو اس بند کے ٹوٹنے کے بعد اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر ہمارا تربیلہ ڈیم ٹوٹ جائے کیا ہوگا پچھلے دنوں خبریں آئی ہیں کہ ہندوستان میں غور ہو رہا ہے اس پر کہ تربیلہ ڈیم کو اڑھا دو وہ سوچتے ہیں پاکستان کو ختم کرنے کی سویل کیا ہو سکتی ہے تو بڑی سمپل ہے بڑی آسان کام مباربٹ کر دینا جو ہے ٹھیک ہے جہاز آئیں کچھ کو ہم گرا بھی لے گئے کچھ تو آ کر جو ہے وہاں پر وہ اپنے بم جو ہے وہ حدف کے اوپر گرا جائیں کیا ہو رہا یوں سمجھئے کہ جو سونامی کا آیا تھا سیلاب وہ سونامی کا سونامی آئے گا بھارت پاکستان کے اوپر اور ہر سی کم سے کم سیو سمجھئے کہ تقریبا سو میل کی چڑھائی میں اور بھی یہ سم جو ہے رہیستان بن جائے گا ہر چیز ختم ہو جائے گا خدا رہ خاصتہ خدا رہ خاصتہ تو بارہ سند معالی کے بارے یہ صورت حال واقع ہوئی تھی تو اس کے بعد سے یہ اللہ کا گھر گرا ہوا تھا اس کی کوئی صرف یہ کہ قوائد رہ گئے قوائد کہتے جو بنیادے ہوتی وہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائی کہ یہ ہیں وہ بنیادے جن پر کہ وہ گھر ہوتا تھا ان دنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بیتر دو میماران حرم نے یہ عمارت دوبارہ تعبید کی ہے تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میمار دوم ہے میمار اول جس خود حضرت آدم علیہ السلام سلام مقام ابراہیم ہے جو بھی وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے یہ ایک پچھل تھا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے اب آج تو آپ کو معلوم سکیفورڈنگ لگ جاتی ہے بانس لگ گئے یا آج کل پائپس لوہے کے اس سے لگا کر جیسے جیسے عمارت افتی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو چل رہے ہیں اور اوہ کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر ہو رہی ہے تو ایک پتھر ایسا تھا جو خود بخود اٹھتا تھا اللہ اس کی وجہ سے اس پتھر کے اوپر کتنی دیر کھڑے رہنا ہوا ہوا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اس پر ان کے پاؤں کے نشان بن ہے وہ ہے مقام ابراہیم جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک بہت خوصورت قسم کا ایک پنجدہ سا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ تر ہو کر پڑھا جا سکے لیکن بہرحال رخ اندر میں تو فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا تو ایک تو یہ کہ وہ نشانیاں ہیں وہ اللہ تعالی جن لوگوں کی دل کی آنک کھلی ہو روحانی آنکھیں کھلی ہو ان کو نکھاتا ہے اور ایک وہ ہے جو ہماری دیجئے کہ یہ مقام امن کا گہوارہ رہا عرب میں لوٹ مار قتل غارت قتل کے منلے میں قتل پھر قتل کے جواب میں قتل لیکن اس وقت بدترین دور میں بھی عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص فرض کیجئے کہ وہ کئی مہینے سے اپنے باپ کے قاتل کو جھونڈ رہا ہے تاکہ قساط لے سکیں منلہ لے سکیں اسے تبی کر سکیں اسے کہیں نظر نہیں آرہا اچانک حرم میں نظر آجاتا وہاں وہ نقصان نہیں پہنچائے گا یہ امن کر اللہ تعالی نے اس سے امن کی جگہ بنایا بلد الامین کہا گیا امن والا شہر تو یہ جو ہے یہ تو آج ابھی اس کی جو مرکت ہے وہ نظر آتی وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْوَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَمِيلَ اور اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ حج کریں اس کے اس گھر کا جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو سفر کی اگر زادہ راہ ہے خرچہ ہے جانے آنے کے خراجات مہیا ہیں اور یہ کہ آپ پیچھے جن کو چھوٹے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اتنے وقت کا جو ہے وہ انتظام ہے کھانے پینے کا گزارے کا نان نفکے کا تو آپ پر حج فرد ہوگے اب اگر اس فرضیت کے بعد کوئی شخ تاخیر کرتا ہے تو بڑے دورہ ہم نے مقتلا جیسے ہی فرضیت ہو جائے پہلا کام جو ہے پہلا قرض جو ہے یوں سمجھئے یہ اللہ کا قرض ہے بندوں پر یہ لام جو آتا ہے لام اور علا لام کسی کے حق کے لئے علا کسی کے اوپر حق ہونا وَلِلَّهِ عَلَنَّا سِحِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا یہ تو اللہ کا حق ہے لوگوں پر لوگوں کے ذمہ یہ قرض ہے اللہ کا کہ اس کے گھر کا حج کریں جائیں تواف کریں اور جو بھی اس کے مناسق ہیں ادا کریں اور وہی پر قربانی کا بھی ہے لِيَشَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا فِي أَيَّامِ مَعْلُوَاتِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ مَحِيمَتِ الْعَامِ فَقُلُوا مِنْ هَا وَاَتْعِمُ الْبَاعِسَ الْفَقِيرُ اسی کے اندر جو ہے مناسق کے اندر قربانی بھی ہے افریقہ میں آپ کو معلوم ہے شمالی افریقہ میں زیادہ تم لوگ جو ہیں جیسے کہ ہندوستان پاکستان میں ہم ایسے ہیں لیکن آپ جنوب میں چلتے جائیے تو رنگ گہرا ہوتا چلا جائے گا انتہائی سیارک کبھی ہے سب آرہے شکلیں جدہ ہیں زبانیں جدہ ہیں لیکن سب کے سب جو ہیں ایک ہی نغمہ ان کی زبان پر ہے ہے ایک ہی نغمہ کہیں واضح کہیں ممہم وہ ایک ہی بند ہے لبیق اللہم نبیق لبیق لا شریک لگا لبیق اند الحمد و نعمت لگا والملک لا شریک لگا اب یہ ترانہ ہے توحید کا طرح مرہ اور گونج رہی ہے اس وقت آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ پوری سرزمین گونج رہی ہوگی اس طرح مرے کے ساتھ کیونکہ تھوڑی دوڑی دیر کے بعد نئے قافلے داخل ہو رہے ہیں ابھی ایک قافلہ جو ہے اس نے صحیح مکمل کی ہے اس کا شامل ہو گیا ہے بلکہ اس کے دوران ہی ابھی اس کا ختم نہیں ہوا گیا تیسرا قافلہ چھلا رہا ہے وہ تو یہاں تو ظاہر بات ہے کہ میں نے چونکہ ایک دقشہ پر نگاہوں سے دیکھا ہے مدینہ منورہ سے اور مکرمہ جاتے ہوئے رات کے وقت کہ کہیں جو ہے وہ روشنیوں کی وہ قطار ٹوٹتی ہی نہیں تھی مسلسل معلوم ہوتا ہے کہ سڑک کے اوپر گاڑی ہے مسلسل کہیں اس کے اندر وقتہ ہی نہیں اتنے بڑے پیمانے پر اتنے بڑے پیمانے پر اتنے بڑے پیمانے پر لوگ جمع ہو رہے ہیں زبانیں جدا ہیں ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے لیکن ایک زبان اور بھی ہوتی ہے جو بغیر بولے سمجھ میں آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے سب کے لئے محبت ہے ہمارے بھائی ہیں سمام مسلسل بعض کے اندر یہ محبت کا جزبہ سیادہ ہے ترکوں میں انڈو پاکستان کے لوگوں کے لئے بہت محبت ہے اب وہ بات جو نہیں کر سکتے سمجھا نہیں سکتے لیکن ان کی آنکھوں سے ان کی انداز سے وہ محبت تبقی پڑھتی تو عالم گریت جو ہے اسلام ہمہ گریت عالم گریت آفاقیت اس کا جو مذہر مدر آتا وہاں پھر یہ کہ ہمارے ہاں کی جتنے بھی فرقہ بندیاں ہیں وہ وہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں اہلِ حدیث ہیں حنفی ہیں مالکی ہیں شافر ہیں حملی ہیں یہ کام بھی کیا ہے آ کر انہوں نے آلِ سعون نہیں ورنہ اس سے پہلے جو ہیں وہ چار مسلح علیدہ تھے وہاں پر چار جماعتیں علیدہ ہوتی تھے یہ حنفی مسلح ہے یہاں پہ حلفی امام ہے وہ پڑھائے گا یہ شافعی مسلح ہے شافعی امام ہے وہ نماز پڑھائے گا تو یہ جو ایک تفریق وہاں بھی موجود تھی انہوں نے ختم دیا ایک امام کے پیچھے جماعت ہو گیا اسی میں حنفی بھی ہیں مالکی بھی ہیں شافعی بھی ہیں کچھ ہیں لوگ جو زیادہ جن کے اندر کوئی زہر زیادہ گھل گیا ہے فرق واریت کا وہ پھر نہیں نماز پڑھتے ہیں وہاں پر محروم رہتے ہیں اس کی فضیلتوں کو چھوڑ کر جا کر کہیں اپنے اپنے جو ہے گھروں پر جہاں ٹھہرے ہوئے وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہاں بھی ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے لیکن نہیں عام طور پر ایسا نہیں ہے عام طور پر سب لوگ جمع ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں اور ایک سب سے بڑا مشاہدہ جو ہوتا ہے جو مجھے سب سے پہلے ہوا تھا پہلے حج میں یہ انیس سو باسٹھ کی بات ہے تو میں نے محسوس کیا یہ نماز کے اندر اختلافات جو ہیں اسلام مسلمانوں میں صرف اتنے ہیں کہ جس سے جماعت نہیں ٹوٹتی اختلافات ہیں رفعہ دین ہے یا نہیں ہے عامین بالجہر ہے یا نہیں ہے اختلافات تو ہیں لیکن جماعت نہیں ٹوٹتی وہ جو ڈرل ہے جیسے کہ ڈرل ہوتی ہے آرمی کریڈ ہو رہی ہے وہ ڈرل ختم نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے میں نے جب سوچا اگر کسی مستق کے نسدیک رکو بھی دو ہوتے جیسے سجدے دو ہیں تو وہ لوگ تو ایک رکو کے بعد دوسرا رکو کرتے اور باقی لوگ سجدے میں چلے گئے ہوتے جماعت ٹوٹ جاتے یا اگر کسی کے نسدیک ہر رکت کے اندر جیسے رکو ایک ہے سجدہ بھی ایک ہی ہوتا تو کوئی لوگ تو ایک سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرا لوگ جو ہیں دوسرا سجدہ کرنے ہوتے ہیں جماعت ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کس کی حکمت ہے کس نے یہ تیع کیا کہ ٹھیک ہے آپ میں رنگہ رنگی بھی ہو ایزاق اس چمن کو اختلاف سے اختلاف بھی ہے رفعہ جہن بھی ہو رہا ہے آمین بھی جہن بھی ہو رہا ہے نہیں بھی ہو رہا ہے سب کسے لیکن کوئی استعمائیت نہیں ٹوٹ رہی ہے یہ وہ یوں سمجھئے کہ یہ زندہ موجزہ ہے اسلام کا یہ چودہ سو برس بیٹ گئے ہیں اور کتنے بڑے علاقے میں یہ اسلام پھیلا ہے اور یہ کہ مختلف مسالک وجود میں آئے اس میں کوئی شک نہیں ہے حنفی ایک علاقے کے اندر آپ کو ملیں گے صرف شافی ہندوستان کا بھی مغرب عیسائی صرف شافی ملیں گے آپ اس سے آگے آپ جائیے کیونکہ یہ عرب تاجروں کے دریئے سے ایمان لائے ہیں یہ لوگ سری لنکا کے لوگ ہیں اندونیشیا کے لوگ ہیں ملیشیا کے لوگ سب شافی ہیں ہندوستان میں کیونکہ اوپر سے شمال سے آیا ہے اسلام یہ ترکوں کے دریئے سے آیا ہے اور وہ کٹر خنفیت ہیں یہاں حنفیت آئی ہے ترک جو ہیں کٹر خنفی یہ ترکی تو تھے جو آئے تھے یہ کون تھا محمود غزمی کون تھا سبقتگین کون تھا علبتگین کون تھا مختیار کاکی کون تھا قطم الدین مختیار یہ کون تھے سر ترک اور ترک بھی کون غلامان خاندان نے غلامان یاد کی دیا لیکن بارہ ان کے صدرے سے جو اسلام ان کے ساتھ آیا ہے وہ خالص حنفی اسلام کوئی حرم نہیں وہاں جا کر سب جمع ہو جائے ایک واحدت کے اندر تو یہ چلوں مشاہدات وہاں کے ہوتے ہیں جو ہماری ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آ جاتے ہیں جس کا کہ قرب کے اوپر بڑا گہرہ اثر پڑتا ہے اب میں آئے ایک موضوع لے رہا ہوں یہ تو قربانی کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں ایک زمانے میں تو بہت منکرین حدیث کی طرف سے اس کے خلاف بڑی جو ہے ایک مہم چلی تھی کہ ختم کیا جائے اس کو یہ خامخواہ جو ہے خرچ ہوتا ہے بہت بڑا اور ضائع ہوتا ہے گوشت اتنے بڑے پرمانے پر گوشت ہوتا ہے کھایا نہیں جاتا اچھا ایک زمانے میں فریج بھی نہیں تھے یہ بھی نہیں کہ آپ محفوظ کر دیں گوشت ضائع بھی ہو سکتا تھا اور بھی چیزیں جو ہے گوشت کی وہ صحیح طور سے استعمال نہیں ہوتی تھی تو اس کے اوپر بڑا پروپیڈا ملکری نے حدیث کرا کہ یہ جو ہے قربانی صرف حج کے موقع پر ہے میں اس کی نفی کے لیے آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ حج کے اندر جو دو رکوع ہیں ایک چوتھا ایک پانچوں چوتھے رکوع میں بھی قربانی کا ذکر ہے پانچوں میں بھی قربانی کا ذکر ہے یہ ایک دم جو ہے ایک جگہ پر جو دو طرح کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے چوتھے رکوع میں وہ مناسق حج کے ساتھ اس کا ذکر ہے وہاں جو فرمایا گیا وہاں پر قربانیوں دو پھر اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں ان جو معین دنوں کے اندر دو اور پھر اس میں سے خود بھی کھا اور جو ہے جو جیسے صدقہ کا گوشت ہوتا وہ نہیں ہے وہ قربانی کا گوشت ہے اس میں سے آپ خود بھی کھائیں اور قربانی کو کھلائیں غریبوں کو دیں مسائشن کو دیں تو پورا حکم آ چکا ہے چوتھے رکوع کے دنے پانچوں میں رکوع پورا کا پورا جو ہے وہ عید الازہ پر ہے میرے نفذی یہی حکمت صوم کے بارے میں ہے کہ وہاں جب ایک حکم تقرار کر کے آ رہا ہے کہ پہلے فرما دیا گیا اگر بیمار ہو کوئی اور یہ یہاں کے سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے پھر کیا مجھے دوبارہ آ رہا ہے کیوں یہ تو عدمی اعتبار سے یہ کلام کا عیب شمار ہوتا تقرار ملا کسی سمب کے نہیں سمب کے بغیر نہیں وہاں کیا تھا وہاں ان دو ریایتوں کے ساتھ تیسری بھی شامی تھی کہ اگر صحیح ہو اور مقنیم ہو پھر بھی روزہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دوں یہ ریایت ختم ہوئی ہے رمضان کے روزے کے ساتھ اب رکھنے پڑنے کا روزہ ہو اور اگر بیمار ہو آیا سفر پر ہو تو ٹھیک ہے دوسرے دنوں میں پورا کرو پورا کرنا لہاں دیو تو یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت کسی وجہ سے ہوتی ہے بلکل یہی بات ہے سورہ حج کے چوتھے رکوں کے اندر وہ جو قربانی ہے حج کے ساتھ اس کا ذکرہ چکا اب سنیے یہ جو آرہا ہے فرمایا وَلَكُلِّ اُمَّتٍ جَالْنَا مَنْسَقًا ہر امت پر ہم نے ایک جو ہے قربانی کا معاملہ ناظر وہ جو ہے فرض کیا ہے میں نے توکہ آج شروع میں کہا تھا کہ سونگ اور حج میں کچھ مشابہتیں ہیں دیکھئے سونگ کا حکم بھی آیا تھا تو کس طور سے آیا تھا اہلِ ایمان تم پر روضہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا اور پر جو تم سے پہلے تھے یہاں پر اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے یہ مسلمانوں یہ قربانی صرف تم پر فرض نہیں کی جا رہی ہے یہ تو ہر امت پر ہر نبی ہر رسول کی امت وَلِكُلِّ اُمَّتِ جَعَلْنَا مَنْ سَكَرْ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا تاکہ وہ نام لے اللہ کا عَلَى مَا رَضَقَهُمْ مِنْ مَئِمَةِ الْا رَامِ جو کس اللہ تعالیٰ نے انہیں رس لیا ہے یہ چوفائے جو ہیں ہیوانات قسم کے ان پر اللہ کا نام لے کا چھوری پھیری جائے اللہ کے نام سے ان کو زبا کیا جائے فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ فَلَهُ أَسْرِمُ تو یہ جان لوگ اس قربانی کی اصل روح کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا ایک الہ ہے اسی کے سامنے تمہیں سل جھکانا ہے یہ روح تقوی اگر نہیں ہوگی تو یہ قربانی بیمانی ہو جائے گی نماز و روضہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ریچولز بن جائیں گے اب یہ بھی ہوتا ہے بیس بیس پچیس پچیس زیادہ کے بکرے جو ہیں وہ لوگ لیتے ہیں پھر ان کو گھوماتے ہیں پھر آتے ہیں ان کے اوپر ریشمی چالنے چڑھاتے ہیں جو ہے وہ بینی لگا کر بارال وہ چیزیں جو ہیں یہ اظہار اس طرح کا یہ تو پسندیدہ نہیں ہے تو یہ تو لوگوں کو دکھانے کی بات ہے اور اپنے پیسے کی جو ہے اپنی دورت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال قربانی انسان کرے اور یہ کہ اس کے اندر روح جو ہے تقوی کی وہ موجود ہوگی فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُ وَبَشِّرِ مُخْبِتِينَ اور اے نبی ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے کہ جو اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں خوشو اور خضو کے شکر اختیار کرتے ہیں اللہ زینا اظہار ذکر اللہ وجرت قلوب ہو وہ لوگ کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل درست اٹھتے ہیں وَالصَّابَرِنَ عَلَى مَا صَابَهُمْ اور صبر کرنے والے جبکہ ان سیدوں پر جو اللہ کی طرح سے اُن پر آگئے ہوں مسئیمتیں کو تکالیف وَالْمُقِيمِ السَّلَابِ اور نماز کو قائم کرنے والے وَمِمَّا رَضَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں اسے خرچ کرنے والے یہ ایک نظام ہے پورا کا پورا جیس آیت میں بیان کر دیا گیا اس کا ایک جز جو ہے وہ یہ بھی ہے وَالِكُلِّ اُمَّتِنْ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْ یہ قربانی کا معاملہ جو ہے یہ بھی ہم نے ہر امت کے اوپر فرض کیا ہر امت جو ہے اس کے اوپر لازم کیا گیا اور اے مسلمان وہ آج تم پر بھی لازم کیا جا رہا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا اور یہ جو قربانی کے اوٹ ہیں یہ خاص طور پر چونکہ عرب میں تو اوٹ کی قربانی ہوتی تھی دوسرے جانوٹ تو وہاں کم ہوتے اور بارہ اور ان کی قیمتی بتا بھی اوٹ ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا حَالَكُمْ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کے شائر میں سے یہ اوٹ جو ہے یہ قربانی کا اوٹ ہے یہ مکڑ لے جائے جا رہا ہے یا یہ بکڑے اور یہ مینڈے جو ہیں یہ قربانی کے ہیں یہ مہاں جا رہا ہے تو یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے اللہ کی نشانگیاں بن جاتے ہیں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ایک تصور اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذہنی رشتہ قائم ہوتا ہے لیکن فیہا خیر تمہارے لئے اس میں خیر ہے بلائی ہے جنانچہ جب وہ جاتے تھے حج کوئے لئے تو جو بھی ان کے ساتھ دودھ دینے والا جانور ہے قربانی کی نیت ہے لیکن دودھ جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں درمیان میں اور بھی کوئی اگر ان کی کوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہو لیکن فیہا خیر فَسْقُرَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا تو اب ان کا اللہ کا نام لو اس کے اوپر صواف صفے باندھ کر وہ اوٹ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو نہر کیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے زبا نہیں ہوتا دور اوٹ اتنا بڑا جانور ہے گردن کتنی موٹی ہے اس کا زبا کرنا بڑا مشکل ہے نہر کہتے ہیں اس کو کھڑا ہے اوٹ اور ایک برچہ چھوٹا تھا برچہ ہے جو اس کے یہاں گردن کے یہ جہاں آ کر دونوں حسلیاں ملتی ہیں وہاں پر بارا جاتا اور یہاں سے جو بہت بڑی وین ہے وہ در حقیقت ایورٹا وہ جو ہے ختم ہوتا ہے تو وہاں سے فور کا پھر فوار آتا اور اس کے بعد پھر وہ اوٹ کھڑا کھڑا وہ رفتہ رفتہ اس کا خون نکل جاتا ہے تو وہ کمزور ہو کر دیتے گر جاتا ہے یہ نہر ہے بوسیقی Cy 급ھر دیتے ، где جو ہے ہی ڈر 기�ا بڑی بیگ KaFifier ڈر liked ڈظر